اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسیپی توری کی سبسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی چٹ پٹی مسائلہ دار سی یہ سبسی بہت اچھی لگتی ہے اور گرمیوں میں تو اس کو اکثر گھروں میں بہت زیادہ تیار کیا جاتا ہے بچوں کی اور بڑوں کی سبسی کی بہت ہی پسند ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم توری کی سبسی بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پین کو چلے کے اوپر رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس میں ایسا کریں گے کہ آئیل ڈال دیں گے تقریباً آتھا کب اس میں میں نے آئیل ڈالا ہے اس میں بہت زیادہ آئیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آئیل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں جیسے آئیل گرم ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس پیاز ہے یہ ایک میں نے چوب پیاز ہے چوکہ میں نے میڈیم سائز کی ایک پیاز لی تھی اور اس کو چوب کر لیا ہے یہ پیاز ہمیں اس میں ڈال دیں گے اور اس پیاز کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں اس کو ڈاک کلر اس کو نہیں دیں گے بس اس کو ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آئے گا تو ہم اس کو اتنی ہی ہمیں اس کے اندر بس کلر کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ لائٹ گولڈن کلر اس میں آ چکا ہے پیاز کلر ایک ہم میں پیاز ہے ایک ٹی سپون میں پیاز ہے اور اس میں اٹھرک کی پیاز ٹالی تھوڑا سا ہم گھنے لائٹ گولڈن کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا فرائے کرنے کے پاس یہاں میرے پاس مہ لائٹ گولڈ دو مہ لائٹ اٹھرک کا مہ لائٹ گولڈ توہ ہم اس اس میں بنائیں گے تاکہ مہ لائٹ گولڈ اس میں تو ہم سوپٹ کر لائیں گے یہاں میرے پاس کچھ مسائلے ہیں جس میں میں نے نمک لیا ہے 3-4 ٹی سپن پونہ چمچ اور یہاں میرے پاس لارمش کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون اس کے لئے وزیرہ ہے آدھا ٹی سپون گرین چلیز یعنی ہری ملچ میں نے دو لی ہے اور ہلتی اس میں ون فورچ ٹی سپون لیں گے تو یہ تمام مسائلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے اب اس کو ہم بھونیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مسائلے کو بھوننے کے لئے ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے آدھا کب اور اس کے ساتھ ہی اب اس کو ہم تھوڑا سا کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس میں سوفٹ ہو جائے اور مسائلے بھون جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے تھوڑی دیر کے بعد جب کھولا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد تو یہ کناروں سے اس کے آئی نکل آیا ہے اور مسائلے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں جو ٹیماتر ہیں اس کو ہم تھوڑا سا سپون کی مدد سے سوفٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں گے کیونکہ ٹیماتر جو ہیں وہ پکنے کے بعد بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سپون کی مدد سے یہ بہت اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں تو کناروں سے اس کے آئیل بھی نکل آیا ہے اور مسائلہ بہت ہی زبدہ سی اس کا بھون چکا ہے ہری میچوں کے بھی اس میں بہت پیاری سی خوچپو آ رہی ہے تو اب یہاں پہ اثر کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس توری ہے جو کہ میں نے ایک کلو یہ توری لی تھی اور سلائس میں اس کی کٹنگ کر لی ہے سب سے پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور آپ دیکھیں اس کی تھکنس کہ اس طرح سے باریک میں نے اس کی کٹنگ کی ہے بہت زیادہ ہم اس کو موٹا نہیں اس کو کٹیں گے کیونکہ جو موٹی کٹی ہوئی توری ہے وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی تو یہ تمام جو سبزی ہے یہ ہم اس مسالے کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور آنچ اس کی تھوڑی کم کر دیں گے اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں پانی بالکل نہیں ڈالنا جو سبزی ہے توری یہ خود ہی پانی چھوڑ دیتی ہے اور اسی پانی کے اندر یہ پک جائے گی تو مسالے کو ہم اس میں اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتے ہیں اوپرنیچے سے اچھی طرح سے اس کو جلا لیتے ہیں ہیں تاکہ جو سبزی ہے یہ اچھی طرح سے مصالوں کے اندر مکس ہو جائے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی تر کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے اور بالکل اس کی آخر آہستہ کر دیں گے تو آپ جب اس کو تھوڑی تر کے بعد آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پانی آ چکا ہے یعنی یہ سبزی میں ہم نے پانی نہیں ڈالا لیکن یہ سبزی خود ہی پانی چھوڑ دیتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا زیادہ پانی آ چکا ہے حالانکہ اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ڈالا یہ سبزی کا اپنا پانی ہے اسی پانی کے اندر ہم اس سبزی کو پکائیں گے اس سے ہی یہ سبزی بلکل گل جائے گی تو اب اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں اور اس وقت پکائیں گے کہ سبزی بلکل گل جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو دوبارہ اس کو چیک کیا ہے چونکہ اس میں سبزی گل جو کی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کو دوبارہ کھولا ہے تو پانی اس میں ابھی بھی تھوڑا سا باقی ہے اس لئے اس کی آنچ تھوڑی تیس کر دیں گے تو آنچ تیس کرنے کے بعد اس کا پانی میں نے بلکل خوش کر لیا ہے اور اس کے اندر تین عدد میں نے ہری میلچنٹ ڈالی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبدس یہ تیار ہو چکی ہے اور ہری میلچنٹ آنے کے بعد اب ہم اس کو صرف اور صرف دو سے تین منٹ کے لئے دمپے رکھیں گے تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں کناروں سے آئل نکل آیا ہے اور بہت ہی زبدس یہ ہماری سبزی اس وقت تیار ہو چکی ہے توری کی یہ سبزی بڑی ہی زبدس بہت مزدار لگتی ہے اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ آپ کھائیں تو بہت اچھے لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری توری کی یہ سبزی بلکل تیار ہے جب آپ اس طرح سے اس کو بنائیں گے تو وہ بچے جو کہ سبزی نہیں کھاتے انہیں بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اور ان کو بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لے گئے گا تماتر کا اور ہری میچوں کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ بیلی کون کو ضرور پیس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے انجوائی کرتے رہے